ہم انہوں کا درشن کرنے جا رہے ہیں جن کا نرمہ مارک سے صدیوں پہلے ہمارے پور وجہوں نے کیا تھا تو آئیے اس یادترہ کا پڑھانے مہا نگری ممبی سے کرتے ہیں یہ پریش سے یہاں لوگ آتے ہیں اور یہ نگری کسی کو ناراض نہیں کرتی گینٹوے اور فنگیا بھانک کا یہ ربیشتوہ اس سمت کے پیر تک پر سمسید ہی زیادہ سالیم سے کھڑا ہے مہم کہاً کہ ہی زیادہ ہیں پھر سے جاب ہے تو یا کےی بھانک کھڑے گے کل چھوڑ دیں گے اچھو ڈ�이ر یہاں کے لور ہنگری ہے ہنگری سے یہ شریف گنیشنی کا شریف سے ہی بنایا ہے ہنگری ڈوکھا ہے وہ اپنے پاس کارک کے لئے شنکو فیشتی کے اور درسنکرل کے ساتھ میرے پی نے گرپتی باپا کا آشکوات کی یہ سب رجے پیتھ ہیں نای اس ماندر کا میرا پا شنکی دیوباری پاٹل میں 16 نوامبر 1801 کی تفاہیت تھا یہ ماندر اور یہ پیتھا میں ہاں آنے والے کسی اشتر ہر کو نراشت کر رہے ہیں اپنے پاک پاک کو رہی ہے کیسے رہے ہیں نمس بے گرہ ممبئی سے اب سیدھے چلتے ہیں گجہا مہدوان شریف کھرشن کا یہ پراشین دوار کا تینش مندر دو ہزار بکشوں سے آہد سمیہ سے یہاں بسار ہوئے ہیں مہدوان یہ ہے کہ باتم ہوئی ہے مہدوان شریف کھرشن کا نباس ٹھیک اسی ستھار پر ہوا کرتا تھا کون کی نگی کے کنارے پاسے اس ماندر کی دو پار ہے مہدوان شریف کھرش دوار اور سوارگ دوار چار دھاموں میں سے ایک ہے یہ دوار کا تینش مندر ارسان یہاں دشجن کا بڑے دوار سے منایا جاتا ہے اب ہماری یادرہ نرمدہ کے اس بار اتر دشانے ہوگی ہاں باران سی نگری سے ہوتے ہوئے درشن کر لے جائیں گے چار دھاموں میں سے ایک اور دھام شریف کھڈاڑنا چھے ہیں یہ سوارکہ جی اس بھی دھام تھا نا نہیں نہیں ایک اور دھام ہو رہے ہیں نا یہ چار ہاں ملک ہے یہ صرف انکا سیرزی کا ہے کے دام ناشیر جی کا مدر ہے اسے باروں میں سے تو پانی بھول دا یہ پانی بھول دیا ہے یہ بتانا ہے کہ کیوں کہ دو دیکھتے ہیں آج کا جو مدر ہے اس کی بیشنا ہے بارہ سو سافر قرآن ہے کرالنا سیرزی کا مدر کے بعد ہر سافر کے لگ اکشاں خوٹیا سے کارٹک بھول میں تک یعنی لگ بھر اچھے مدر کی لے رہے گئے ایدانہ ایمالی کے قربان کشید کی پہنٹوں میں بزار بدھیدہ جی کا مطلب یہ لگت تین ہزار برش پرانہ ہے محبان کشن کے اس مندر کا اوٹیک مہبھارت مہبت قرآن پرنے قرآن ان سب ہی گنگوں میں پایا جاتا ہے ہمیں درشن کرتے ہیں چھوی پرلی لات کی کے موسیقی 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 نماز شکرہ سب چھو رو اور چھو گولن ڈیمپل مہاراشر سے اکسی جاتے ہیں سنراتل پنجاب کے سوار مندر میں سکھوں کے چوتھے گروہ شوی گروہ دانس جی نے یہ مندر 1570 نے بنوایا تھا اور آدمی سنراتل پنجاب کے سوار مندر میں ساپ ساپ پچاس کلو سوار مندر پنجاب کے دربار صاحب کو سونے سے سجایا تھا یہ اکان تہت ہے اور یہ ہے گروہ گرند صاحب واہے تھروجیدہ خانسہ واہے گروہ جیدی پتے جو پھولے سونے آن سانس جکشیاتا پوری 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 سایہ پوری ہے یہ پوری سایہ جگننات ہمارا آگلا پنام ہے پوری کا جگننات مطلب ہے جس میں بسے ہیں ساکشاہ بھگوان شریف پرشن یعنی جگننات بھل بھگو یعنی پردام اور سبھاندرا ماروان جگننات کا اندر سپرسندھ چار دھام سے ایک ہے اور چار دھام کی یادرہ کی شروعات بھی یعنی سے کی جائی ہے سن کیالہ سو چھوٹر میں کلیم دیش کے راجہ انمت برمان نے اس مندر کا انمان کروایا تھا اور تب سے ماروان جگننات کمیلناتو پہنچ گیا بھب اب چلتے ہیں تکشی بھارت کی یناکشی مندر کی جیدی پاکککی کا روح ہے ان کے مندر کا یہ انہیت ہزار استمروں کا دعوال ہے دو ہزار پانچ سو پرش پرانے اس مندر کے پچاس ہیٹر چودہ کھوپران ناستشد کے سودرے کا یتیم ہے اس مندر میں تیل تیس ہزاری میاں ہیں اور یہاں وہ ترشن کے لیے دوز پنوہ راپ سے تبید پاہتے ہیں ایسے کہ تو ہم نے گھنی ہے راپ سے ہے ہاں ہے یہاں ہوں تو کہیں ہاں ہوں تو کہیں یہ تو میں بھی کہیں یہ کہیں کہیں آرمان کردیش کی چکرک کے بہاریاں ہمارے پانچائیم کی بہارد کے سب سے ترزیم مندر بہت باری کے ترشیر سمانہ ساو سا پرانی مندر ہمارے کچی مدر سے پیئے اس مندر میں سندر دیگو پر فیلتی برید اور کندر بہشان پر اتباس پتانے والے چھے سو چاہمیس شکلہ لئے ہیں اور ستر ہزار سے بھی جاتے ہیں یہاں بردتن شیبالا جی کا ترشیر کرنے آتے ہیں دعائیو اب اس تیر تیاترہ کے سماپت کا سمجھ آگیا ہے پر اسے سماپت کرنے سے پہلے جلتے ہیں شیبالا جی پاہ لے لیتے ہیں یہاں اور سو سال پاہ لیتے ہیں ہمارے سائن پاہ لیتے ہیں سائن نکل گئے کیسو پاہ لگئے 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 سانی بابا کے آشیباد کے ساں اس تین یاطرہ کا بامنگ کریں ہمیں آشاہ ہے کہ آپ کی یاطرہ سفر